جیسے پتھر کی مورتیاں کاریگر بناتا کبھی راجستان کے جیپر کی اور جاؤ گے تو کئی کسنگر سادی میں آپ کو بنی بنائیں مورتی کھڑی ان کی دکانوں میں آپ کو ہر پرکار کی مورتیاں دیوی دیوتاؤں کی بنی بنائیں ملے گے جب کوئی کراہ ان کی دکان میں مورتی لینے جاتا ہے تو کیا وہاں جا کے اس مورتیوں کو پرنام کرتا ہے بولو نا تلک لگاتا ہے پاٹ کرتا ہے وہی مورتیاں جس کاریگر نے پتھر کی بنا کے سندر سے سندر تیار گئی ان مورتیوں کے کوئی بھی پوچھا جائے لیکن وہی مورتیاں جب مندر میں آ کر بدوان اچاریوں دوارا مہا پرشنکوں کے سانتھ میں بدھی وقت جب مندر میں ان مورتیوں کی پران پرتشتہ کی جاتی ہے پران پرتشتہ ہوتے ہی وہی مورتی جو پتھر کی لے کے آئے تھے آپ اسے ہی پرماتما کرو جہتا ہے ابھی بھی نہ سمجھے تو ایک اوہر ادھارا دیدو کمار چرپٹی کی کلس بناتا ہے گھڑا بناتا ہے تو کچھے گھڑے کو کوئی لاغر کے پوچھن میں رکھے گا کیا جو سے بولو نہیں کچھے گھڑے کو کوئی پوچھا میں رکھے گا کچھے گھڑے کو کوئی پانی پیے گا نہیں وہ جب تک کچھا گھڑا تمہار کے پاس ہے اس کو کچھے گھڑے کو کوئی بھی پیچھوی کار نہیں کرے گا کیونکہ وہ کچھا گھڑا اے پاویتر ہے لیکن اسی کچھے گھڑے کو جب تمہار اگنی میں پکا دیتا ہے تو وہی پکا ہوا کھڑا سجدھج کر کے تمہارے دھرم کرم میں کلس بن کر کے صبح کاری میں ہمیشہ کے لئے پوچھ بانے گا اسی دہ سے اس ماند جیون کا دیتا ہے گرو بھت دی دیہ نشک تپو بیدیا برکم کولم نشب لمھی مہے سمی گرو بھت دی دی گرو بھکتی دی ہے نشک جس نے آج تک ماں کے گرب سے جنم لے کر شریر کو بلوان بنا لیا گھر کو دھنوان بنا لیا بدھی کو بدھیمان بنا لیا جانوان بن گیا عائشمان بن گیا کرتیوان بن گیا سممانوان بن گیا لیکن جس نے بھی گرو نام دان نہیں لیا گرو بھکتی بھی نشک تپو بیدیا برکم کولم بینا ست گرو بنائے بینا گرو نام دان لیا یہ مادر اس سریر کی دوارا کیا گیا کوئی بھی پرت بوجن پاتھ جت تک یک حوال ارشتان سم نے ستھل ہو جاتا ہے اس کا کوئی بھی پھل پراتا نہیں ہوتا نہیں اتنا نہیں بھالنک جی مہاراز نے تو اپنے رامان میں بہت کچھ نہ کھا سوارگو دھنم بھا دھانم بھا ویدیا پترا سکھانی چاہے گرو مرد نورو دھین کنچ جبی دل اللہ بھم بولے سنسار میں کشی کو سب سے بڑا پد مل جائے دنیا کا سب سے بڑا دھن مل جائے گیان مل جائے پتے مل جائے پریوار مل جائے کاروار مل جائے کاروار مل جائے اتنا نہیں سوارگو یدی اسے ایک سوارگ بھی مل جائے تو بھی گرو مرد نورو دھین ہے لیکن چدہ سب گرو کے بینہ یہ سب کی سب اس بھی کھا اچھا آپ سے پرشت کر رہے ہیں کیونکہ آپ ہریانہ راج کے ہیں اور ہریانہ نے اس پانی پتھ میں رہنے والے ہیں اور بہت بدھی بھانے ہیں جراتور سے جراب دینا ایک پریقشہ دینی والے بیتیار دینے پورے سال میں بہت مہنک کی پریقشہ دینے کے لئے وہ سمیں کی امسار پریقشہ کے دنوں میں پریقشہ دینے گیا ڈھان سے سننا پرشت کر اتر آپ کو دینے پریقشہ دینے گیا ایک مہنے تک بیچ بیچ میں چھٹی پڑھ کے سارے وشیوں کی جتنے بھی شہدے سبجکت تھے سبھی کی پریقشہ اس نے دی پریقشہ کی بہت بڑی تیاری تھی جتنے پرشت آئے اس نے ہر پرشت کا اتر بہت اچھی سے دیا اور ہیڈ رائٹنگ بھی لیکن بھی اس کا بہت سنگر تھا ایک ایک پریقشہ کے اتر میں ایسا لکھا جیسے موٹی جیسے اکسن لکھے اور کسی بھی پریقشہ کا اتر گلت بھی تھا ہر سبجکت میں اس نے بہت میند کری تو جرہ زور سے بتاؤ پیچھے والے میں ایسے بالک کو پاس ہونا چاہیے کہ فیل ہونا چاہیے پاس لیکن دربھاک سے وہ فیل ہونا چاہیے اتنی میند کری سارے پرشتوں کا سہین پتر دیا ہر پریقشہ میں بیٹھا سمیہ سے پریقشہ دی کوئی پرشت غلط نہیں چھوڑا پڑیا جرائٹنگ سے بھی لیکن پھر بھی وہ فیل ہو کتنی آس چلے کی بات بتا سکتے ہیں آپ تو یہ ہی کہو گے کسی ماسٹر سے دسمانی ہو گئی پر وہاں تو پورٹ بھی پریقشہ بھی کافیاں الگ چھوڑا کیول اس دوسری کا وہی اکتر دے سکتے ہیں جنہوں نے ہمیں کتھا کرتے ہوئے کسی بھی ماتھم سے سن لیا ہے وہ تو اس کا اکتر دے ہیں باقی آپ کے پاس اس کا اکتر نہیں ہے اس کا اکتر ہے پریقشہ بریادی اچھی ہی آئیٹی میں دیا بہت محنت کری پاس نہیں ہی وہ پورے رج کا ٹوپر بر سکتا تھا لیکن ایک چھوٹی سی گلتی یہ رہی کہ روجانہ پریقشہ جس کوپی میں دیتا تھا سب کس صحیح لکھتا تھا لیکن اپنا رول نمبر لکھنا بچ بھول جائے 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 اور جب کسی بھی پریقشہ کی کوپی میں رول نمبر ہی نہیں لکھے گا تو پاس ہوگا کیا ہے جائے جائے ستتر رول نمبر ہے اگر رول نمبر لکھ کر کے بلکتی پرشنو پاہ ابھی اُتر دے دے چوٹھائی بھی اُتر دے تو آپ کو پریقشہ پہ خوشتوں پھل ملے گا اس لئے ساست کہتا ہے ڈھنگرند کہتا ہے ڈھنگرند کہتا ہے ڈھنگرند کہتا ہے ڈھنگرھن ڈھنگرند 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 ڈھنگرد